نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کسان مطر نیو ٹیکنیکل میں تو آج ہم بات کریں گے کہ گرمیوں میں لونکی ککڑی قدو اور کریلا کے لیے گرمیوں میں جو نرسری تیار کیاں سے کریں جو ہم نے نرسری تیار کی ہے ہم آج اس کے بارے میں آپ کو ایٹ ویجیٹ پوری جانکاری بتانے جا رہے ہیں تو بنے رہے ویڈیو کے ساتھ پورا ویڈیو انڈ تک جرور دیکھیں آپ کسان بھائیو آپ کو ایک ایسی پولیتھن بجار سے لانی ہے اور اس پولیتھن کو بجار سے لانے کے بعد آپ کو جو یہ ہاتھ میں ہمارے جنس کی تنیں دیکھ رہے ہیں ان کو اس طریقے سے کاٹ کے ایسی پنی بنا لینا ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہیں کسان بھائیو ان کی آپ کو گھری نہیں بچھلانی ہے ایسی کی ایسی گھری آپ کو نیچے رکھ کے ان میں چھیت کرنا ہوں گے آپ چھیت سو جا یا کھیل کسی سے بھی پتری لونک والے سے نیچے آپ کو تین چھیت کرنے ہیں جس سے کہ آپ کو کسان بھائیو یہاں پر اس میں سے پانی جو ہے کی آرام سے نیچے نکل جائے کسان بھائیو چھیت اس میں بڑی آسانی سے اور آرام سے کریں تاکہ پنی بھی نہ پھٹے اور چھیت زیادہ بڑا بھی نہ ہو تو اس طرح سے ہم نے چھیت کر کے ان کو پنی کو ہلا لیا ہے جو کی پنی ایک دوسری میں چبک جاتی ہیں تو آپ ایسے کر کے پنی کو ہلا کے اب اس کے آنگے کی پروسس ہم آپ کو بتاتے ہیں تو کسان بھائیو آپ اس کیاری میں بات آتی ہے جو پولی تھین ہے اس کو بھرنا کیا سے ہے اب کسان بھائیو آپ کو جو مٹی ہوتی ہے وہ بھر بھری مٹی ہونی چاہیے اس بھر بھری مٹی میں آپ کو سڑی ہوئی گوبر کی خد لینی ہے اور ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جو کی ہم آنگے بتانے والے ہیں کسان بھائیو دھیان رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو مٹی کی ماترہ زیادہ رکھنی ہے اور سڑی ہوئی گوبر کی خد کی ماترہ کم رکھنی ہے کیونکہ اس میں کسان بھائیو ایک بات رہتی ہے کہ جب آپ پانی دیں گے نا تو کسان بھائیو پانی دیتے سمائے اس پولی تھین کو اوپر تہننے کا ڈر رہتا ہے اور اسی کے سمت میں جب ہم ری پلانٹ کرتے ہیں تو تب بھی تھوڑی جنمیریشن جو پانی ہٹانی پڑتی ہے تب بھی تھوڑی دکت آتی ہے تو کسان بھائیو آپ دیکھئے ہم جو مٹی اور سڑی ہوئی گوبر کی خد کو ملانے جا رہے ہیں اس کے ملانے کے بعد میں ہم اس کی پانی کی پولی تھین کو بھریں گے تو کسان بھائیو ہماری گوبر کی خاد اور مٹی اچھی طرح سے مل چکی ہیں تو کسان بھائیو ہم اس طریقے سے یہ ہمارا بیج ہے اور اس طریقے سے آپ کو پولی تھین کو بھر بھر کے ایک دوسرے سے اچھے جھکاکتے ہوئے رکھنا ہے اور ان میں آپ کو تین اور چار سیڈ سے لگانے ہیں جو کہ آپ کو کوئی بھی کمپنی کے اچھی سی کمپنی کے آپ تیاریو سار لگا سکتے ہیں ہم نے ان میں گلکی ککڑی لونکی تینوں چیزوں کے بیج لگائے ہوئے ہیں کسان بھائیو آپ باری آتی ہے اس میں پانی دینے کی تو کسان بھائیو آپ ہلکا پانی بھی دے سکتے ہیں یا پھبا رے کے تھرو یا پمپ کی سہائتہ سے اور اگر آپ ڈاریکٹ پانی دینا چاہتے ہیں تو ڈاریکٹ بھی پانی دے سکتے ہیں ہم نے تو یہ اس میں ڈاریکٹ پانی دیا ہوا تھا آپ دیکھئے جو کیاری بنائی ہوئی تھی اس کیاری میں ہم نے یہ اتنی چھوٹی جگہ پر کوئی بھی پانی نہیں رکھی ہوئی ہے نہ ہی اس میں یہ تھوڑی سی جگہ ہم نے چھوڑ دی تھی تو آپ اسی جگہ میں پائپ رکھیں گے اور کیاری کی جو آپ نے بنائی ہوئے ہیں آپ وہاں پر جگہ کریں پانی کا پائپ رکھنے کے لیے جہاں سے آپ کی کیاری کا لیول نیچے اس طرف کو گیا ہو کہ پانی یہاں سے آپ کا سیدھا اور سائٹ ہی جانا چاہیے کسان بھائیو آپ اس طریقے سے اس میں پانی دے سکتے ہیں اور کسان بھائیو یہ جو نرسری ہے اس نرسری میں آپ کو پانچ سے چھے دن کے لگوگ میں سچائی کرتے رہنا ہے کیونکہ جو بیج ہوتا ہے وہ پالی تھن میں لگا ہے اور ہم جو پانی دیتے ہیں وہ پانی ہم نے پالی تھن میں جو چھت کی ہوئے تھے چھت کے ثرور پانی تو سارا نکل جاتا ہے اس لیے پالی تھن میں بیج ہے تو اس بیج میں سوکنے کے بہت زیادہ چانس رہتے ہیں کسان بھائیو اس لیے آپ اس میں پانی کا بھی خیال دھیان دے کر پانی دیتے رہیں آج ہم بارہ دن بعد ہمارے اس نرسری کے پلات میں آئے ہوئے ہیں تو آپ دیکھئے ہمارا جو بیج ہے وہ پورا انکرن ہو گیا ہے اور اس نے اچھے سے جماب لے لیا گیا ہے اس میں کسان بھائیو ہم نے جو بیج لگائے تھے وہ گلکی، قدو، ککڑی، لونکی کے بیج لگائے ہوئے ہیں تو آپ دیکھئے کتنی اچھے طریقے سے انہوں نے انکرن کیا ہوگا ہے اس طرح سے آپ نرسری تیار کریں گے کسان بھائیو تو اس میں بہت سارے آپ کو فائدے ملیں گے کیونکہ ابھی ہمارے یہاں پر سردی پڑ رہی ہیں جو کہ فروری کا مہینہ چلا ہے شروع میں ہی ہم نے اس میں بیچ کو ڈالا تھا تو آج یہ اچھی طرح سے ہم نے دیکھا تو اچھی طرح سے انکرن ہو گیا ہے اس میں پورنی کی بہت ساری بچات ہوتی ہے کسان ساتھی ہم نے اس میں دو بار پانی دیا ہے ابھی جو کہ ہم نے پائپ سے ہی دیا گیا ہے آپ چاہیں تو اس میں فبارے کے ثروبی سچائی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر تو ہم ایسے ہی سسائی کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کسان بھائیو اس طرح سے نرسری تیار کرنے میں آپ کو بینی فیٹ اور فائدہ کیا ملے گا دیکھئے کسان بھائیو اس طرح سے نرسری تیار کرنے میں آپ کو تین چیزوں کی بچت ہوگی ایک تو آپ کا سمائے بھی بچت ہوگا دوسرا آپ کی پانی کی بھی بچت ہوگی اور تیسرا آپ کا خرچہ بھی بہت کم آئے گا کسان بھائیو اگر ہم بات کریں تو آپ ایک بھیگے میں یا ایک ایکڑ میں آپ اتنی جگہ میں آپ گرمیوں کے لئے کھیتی کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے لئے ابھی جگہ پریابت نہیں ہے تو آپ اس طرح سے نرسری تیار کریں گے تب تک آپ کی بہے جگہ پریابت ہو جائے گی تو آپ سب سے انگیتی کھیتی کا علاوہ اور اس کا ریٹ بھی لے سکتے ہیں اور کسان بھائیو اگر پانی کی بات کریں تو آپ یہاں پر دس بھائیو دس کی جگہ میں پانی دیں گے تو پانچ منٹ میں پانی آپ کا ہو جائے گا اور اتنی سارے جو بیج ہیں آپ کے وہاں پر اگر آپ پانی دیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا اور کتنا پانی جائے گا اسی کے ساتھ میں آپ کسان بھائیو کیٹ نہ سکتا دبائیوں کے بارے میں ابھی آپ کو یہاں پر بہت سارا لاب دیکھنے کو ملے گا آپ یہاں پر مطر دس بیس پچاس روپے کے خرچے میں یہاں پر چھڑکا آپ کر سکتے ہیں اور بہاں پر ایک اکڑ میں کتنا پیسہ لگے آپ یہ خود انوان لگا سکتے ہیں اور کسان بھائیو اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے انوصار تابمان کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی سردیاں پڑ رہی ہیں تو بیچ کا اچھے سے جماب نہیں ہو پاتا ہے جو آپ جمین میں ڈاریکٹ بیچ لگاتے ہیں تو اس کا اچھے سے جماب نہیں ہوتا ہے لیکن آپ یادی یہاں سے نرسری تیار کرتے ہیں تو آپ کا پورا اچھے سے بیچ کا جماب ہوگا اور پورا بیچ ہنکرن بھی ہوگا اور کوئی روگ بھی نہیں آئے گا ابھی ہم نے کسان بھائیو اس میں کوئی بھی دبا کا استعمال نہیں کیا ہے اور کسان بھائیو بیسے تو اس میں روگ بہت ہی کماتے ہیں اور کسان بھائیو اگر آپ اس کے چونترپا ساڑھ یا نیٹ کا پریوک کرتے ہیں تو پھر تو آپ جے سمجھ لیے کہ آپ کو اس میں دبا کی ضرورت پڑھنے کی نوبادی نہیں آئے گی تو کسان بھائیو اب ہم آپ کے لیے اب انس کا ری پلانٹ کھیت میں جب ہم اس کو ری پلانٹ کریں گے ابھی اس میں پندرہ بیس دن کا ٹائم اور لگے گا تو ہم اس کے لیے آپ کو ایک الگ سی ویڈیو ڈالیں گے یادی آپ بھی ایسی کھیتی کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی نرسری تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر اس طرح کی کھیتی اور نرسری تیار کر سکتے ہیں بہت ہی خم کھرچے میں آپ کا پورا بیج اچھے سے جماب ہوگا اور یادی کوئی دکھت آتی ہے تو کسان بھائیو آپ کمنٹ کریں میں آپ کی پوری جانکاری دوں گا میرا بوٹس اوپ کا لنک بھی میرے ڈسکریپسن نمبر میں مل جائے گا تو آپ سوال اس پر بھیج سکتے ہیں تو کسان بھائیو ویڈیو کیسی لگی آپ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں دنواد تو کسان بھائیو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں ایسا کہ کسان بھائیو آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں جس سے کہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سوپ لفظ ہو جائے دنباد